بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم بیک ٹو چینل آپ دیکھ رہے ہیں امنا وسیم ویلوگ آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست سی بیوٹی ریمیڈی شیئر کرنے جاری ہوں جی ہاں میں بات کرنے والی ہوں ڈارک سپورٹ پر جو آپ کی سکین پر آ چکے ہیں آپ اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کو یوز کرتے ہوئے اس ریمیڈی کے دو سٹیپ ہیں ایک ہے سکرب اور دوسرا ہے فیس پیک یہ سبھی ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لینی ہے دہی جو کہ مجھے اپنے کچن سے ہی مجود مل گئی تھی اور اب ہم نے اس کو ایک سٹینر کی ہیلپ سے سٹین کر لینا ہے اور دہی جو گھاڑی دہی ہوگی اس کو سیپرٹ کر لینا ہے اس کا جو یوزیج ہوں گے وہ میں آپ کو بعد میں شیئر کروں گی اور جو اس کی چھارچ ہوگی وہ اب ہم اس فرس سٹیپ میں جو کہ سکراؤ کا اس میں یوز کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کی جو پانی والی چھارچتی وہ لے لی ہے زیادہ بدلینی لینی آپ نے بس سٹین کر لینی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کامرے میں نظر آ رہی ہوگی اور جی اس کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ جو دوسرا انگریڈینٹس لینا ہے وہ ہجی نمک ایزی لی وہ بھی آپ کو آپ کے کچن سے ہی مل جائے گا یہ سادہ ایزی نمک ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں دانے دار اور جی سب سے پہلے ہمیں خالی باؤن لیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ساتھ میں ہم اس کے اندر جو ہم نے دہن کی چھارچ نکالے تھی اس کے بھڑ کے دو چمچ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے یہ ریمیڈی بہت زیادہ بیسٹ ہے تو آپ ضرور یوز کریں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس 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 کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس حالت میں آ جائے گی اب ہم ایک کوٹن لیں گے کوٹن لے کر اس کے اندر ڈیپ کریں گے اچھے سے تاکہ اس کے اندر سارا اس کا انگریڈرز آ جائے اور ساتھ میں پھر ہم اس کو جہاں جہاں ہمارے ڈرک سپورٹ ہوں گے اس ایڈیا کے اوپر ہم نے اس کو یوز کرنا ہے جس طرح سے میں آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے سارا پہلے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پھلا لینا لگا لینا اس کو لگانے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو اچھے اور سوفٹ ہاتھ ہاتھ کے ساتھ مساج کرنا ہے کٹ والی سکین پر آپ نے اس کو ہرگیز یوز نہیں کرنا اور ساتھ میں آپ نے اس پیک کو جو فرس ٹیپ ہے ہمارا اس کو ہم نے صرف اسی ایڈیا پر یوز کرنا ہے جہاں ہمیں ڈرک سپورٹ ہے اور یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گئے ہم نے مساج کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اب میں اس کو گوش کر کے تو پھر آپ کے ساتھ اس کا ریزیلٹ شیئر کرتی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی سکین پر بھی اس کو یوز نہیں کرنا یہ دیکھیں جی جناب جی اگر اس کا ریزیلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر گلوئنگ اور شائننگ میری سکین ہو چکی ہے اور اس سٹیپ کو یوز کرنے کے بعد جب آپ گوش کر کر آئیں گے تب آپ کو اس کے ریزیلٹ تس گناہ بہتر ملیں گے آپ کی سکین جیسے بچوں کی سکین ہوتی ہے پلام پلام سی سوفٹ سکین ہوتی ہے اسی طرح آپ کی سکین ہو جائے گی اور جی جناب جی چلے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کیلئے سب سے پھلے ایک خالی باؤن لیں گے اور اس کے اندر میں شامل کروں گی بیسن جو کہ دو چمچ بھڑ کے ہم نے بیسن یوز کرنا ہے بیسن کے فوائد کے بارے میں اگر میں اگر اس کی اہمیت بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو ختم ہو سکتی لیکن اس کے فوائد ختم نہیں ہو سکتے یہ تو قدیم زبانے سے ہی یوز ہوتا ہوا آ رہا ہے بیسن اور اب ہم اس کے اندر دوسرا انگریڈینٹ شامل کریں گے جو کہ ہے حلدی حلدی ہم نے اس کے اندر ایک چھٹکی شامل کرنی ہے اس سے زیادہ آپ نے شامل نہیں کرنی نہیں تو پھر آپ کی جیل کی رنگت یالو یالو سی ہو جائے گے ٹھیک ہو گیا اور اب ہمارا تیسرا تھرڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ جو سپیشل ہم نے اوپر کاری دہیں سٹارٹ میں نکالی تھی یہ وہ والی ہے وہ اس کے اندر ہم بھڑھ کے دو چمل یوز کریں گے دھیں بھی آپ کو آپ کے کیچن سے ہی مل جائے گی جو کہ ہر گھر میں یوز ہوتی ہے اگر آپ کو دھیں سے الرجی ہے تو اس کے جگہ آپ گلیسرین بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے تو کسی کو دھیں سے ارڈی ایکشن نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سوون بھڑھ کر روز وارٹر کا ایٹ کریں گے اور اب ہم ان سب انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اچھے سے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ جو بیسر ہے وہ ہماری تمام انگریڈینٹس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے تو جی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میری روکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور جی چناب جی دیکھیں ہمارا پیسٹ تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کریں گے جہاں جہاں ہمارے ڈارک سپورٹ ہیں تو میں آپ کو اپنے ہاتھ کے اوپر ڈیمو کر کے دکھا رہی ہوں اسی طرح آپ نے اپنی فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور جی چناب جی میں ادھر آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اگر صوبہ کے ٹائم جب آپ اپنا فیس ووش کرتے ہیں آپ بیسن کے ساتھ اس کے اندر ہلاب کا عرب یا سادھا پانی مکس کر کے اس سے آپ اپنے جیڑا واش کریں تو آپ کا جیڑا نرموم لائپ سارا دن رہے گا اور کش گوار آپ کا آپ کی جلک لگے گی اس پیک کو تمام سکین ٹائپ جتنی بھی سکین ہے جسے سینسیٹیو اویلی اور ڈرائی سکین سب بھی سکین والی اس پیک کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں 20 سے 25 منٹ آپ نے اس کو اور یہ میرا خافی حد تک یہ ماس ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر ہلکا سپان لے کر اور اس کو سوفٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کی کرنی ہے مساجنگ اور ہم نے سوفٹ ہاتھ کے ساتھ اس کی مساجنگ کرنی ہے اچھی طریقے سے آپ کے جو نکلز ہیں ان کے اوپر اور جو فنگرز ہاتھوں کے اوپر جہاں جہاں آپ کی چیہرے کے اوپر میں تو اپنے ہاتھ کے اوپر کر کے دکھا رہے ہوں آپ اپنے چیہرے کے اوپر اچھے سے اس کا مساج کریں گے اور مساج کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو واش کر لینا ہے سادھا پانی کے ساتھ جیسے ہی آپ اپنی سکن کو سادھا پانی کے ساتھ واش کر کر رہیں گے آپ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے اپنی سکن کو اس قدر سوفٹ شائننگ آپ کی سکن ہو جائے گی کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ آپ کی ریمیڈی ضرور کار آمد ہوگی اور اس ریمیڈی کو آپ کسی ٹائمی دین رات جب یا فری ہو اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ بونڈ ہو کر بھی سے پچیس منٹ کے لیے اس ریمیڈی کو یوز کریں اور اس ریمیڈی کو آپ ویک میں تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں تو جی جناب جی یہ تھی آج کی میری ریمیڈی امید ہے آپ کو یہ میری ریمیڈی پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اگر آپ مزید ریمیڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی اپنا فیڈ بیکس دیجئے گا اور انشاءاللہ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور جی جناب جی ایک اور ٹیپ صاحب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اگر آپ دوب سردیاں ہیں تو سردیاں میں یاد رکھیے اور اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ